بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور جنابے والا لیکچر نمبر سیونٹین سی سی این اے سکیورٹی اور اے سی ایل فور تھرٹ میچگیشن آج ہم ایکسیس کنٹرول لسٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ اے سی ایل کہاں کہاں یوز ہوتی ہے اور اس سے ہم تھرٹ کیسے میچگیٹ کرتے ہیں اچھا اس لیکچر کو پڑھانے سے پہلے میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سی سی این اے پورے کا پورا پڑھا ہوئے کیونکہ وہ پری ریکیزیٹ اور اس میں ساری ڈیٹیل آف ایکسیس کنٹرول لسٹ ہم نے پڑھی بھی ہے آج اس اے سی ایل کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور اس کی ایک کنفیگریشن دیکھیں گے مگر موسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو ان سے یہاں میں پڑھانا چاہتا ہوں وہ اوبجیکٹ گروپس ہیں کیونکہ اوبجیکٹ گروپ جب ہم نے لازٹ ٹائم سی سی این اے کے اندر ایسی ایل پڑھی تھی ہم نے کہا تھا ایسی ایل کو رائٹ کرنے کا ایک ایفیشنٹ وے ہے جو ہم ہمارا سی سی این اے کے سکوپ کا پارٹ نہیں ہے تو ہم آج جونسہ ہے وہ والی وہ اوبجیکٹ گروپ پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے چار پانچ منٹ فوکس کریں گے یہ کوئی اتنی بڑی اتنا بڑا لیکچر نہیں ہے ایکسیس کنٹرول لسٹ کیا جتنا آج تک ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ ایکسیس کنٹرول لسٹ سے ہم جونسے ہیں وہ فیلٹرنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فیلٹرنگ سے مراد یہ کہ آپ انہیں اگر کوئی سپیسیفک ٹرافک کو بلوک کرنا ہو یا علاو کرنا ہو آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور امپلیمنٹیشن نہیں تھی مگر آج ہم تھوڑا سا اور اس کو ڈک ڈاؤن کریں گے اور دیکھیں گے آئی او ایس انسپیکٹ کلاس میپ کے اندر ایکسیس کنٹرول لسٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی او ایس انسپیکٹ کلاس میپ ہمارے جونسے ہیں وہ سی سی این ایس کیوٹی کا بہت امپورٹنٹ کمپونٹ ہے جب ہم زون بیسٹ فائر وال وغیرہ بنائیں گے پرپوز آف ایڈنٹی فائنگ دے ٹریفک کہ بھائی اس بیلڈنگ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے بلیک پینٹ کورٹ پہنا ہونے علاو کر دیا جائے ٹھیک ہے یا انہیں جو اسا ہے لائن نمبر ون میں کھڑا کر دیا جائے باقی لوگوں کو لائن نمبر ٹو میں کھڑا کر دیا جائے اب یہ علاو اینڈ ڈینائی نہیں ہے ہیں اب یہ فیلٹرنگ ہے یعنی آپ ایڈنٹی فیکشن کر رہے ہو کہ کون سی ٹریفک ایمپورٹنٹ ہے کون سی ٹریفک لیس کہلس ایمپورٹنٹ ہے یا کون سی ٹریفک کو کہاں بھیجنا کون سی ٹریفک کو کہاں بھیجنا система بدہ صرف ایڈنٹی فیکشن کا کام کرتے ہیں کلاس مائپ کے اندر شب میں اسی لوگارے حول ٹھیک ہے عائیوے اس کلاس مائپ پالیسی بیس راؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کہتے ہوں کہ یہ میرا راؤٹرkh رعہ ہے ڈاٹ ایکس ڈاٹ وائی ڈاٹ زی ہے اس کا ڈیفال گیٹوے یہ ہو اور باقی ٹریفیک کا ڈیفال گیٹوے یہ ہو آپ یہ پالیسی بیس راوٹنگ کر سکتے ہو آپ میں سے بہت سارے لوگ کسی ایسے نیٹ وک میں بیٹھے ہوگے جا آپ کے پاس بی جی پی یا آپ کے پاس ہائیلی ایکسپرٹ راوٹنگ پروفیشنل نہ ہو تو آپ نے بہت سارے ایسے سے جگار لگائے ہوگے ٹھیک ہے اس لائک فکس اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کسی بھی نیٹ وک میں جب بھی کام کرتا ہوتا تھا جب میں جوب چھوڑتا ہوتا تھا تو اس نیٹ وک میں مینیمم پچاس کے قریب پالیسی بیس راوٹنگ جز لگی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اینیوی اب میری جوب سکوپ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا مگر یعنی بہت سارے لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے پالیسی بیس راوٹنگ بہت سکوپ نہیں ہے راوٹنگ پروٹوکولز کے اندر راوٹنگ بہیوئیرز کو ڈیل کرنے کے لیے اے سی ایلز یوز ہوتی ہیں بیونڈ دا سکوپ آف سی سی این اے سیکیورٹی کوالیٹی آف سرویسیز کے اندر کہ آپ کہتے ہو ایسی ٹرافک جو فلاں پورٹ پہ جانے والی ہے یا ایک ایسے پروٹوکول والی ہے تو اس کو کوالیٹی آف سرویسیز یاری اچھے بیٹر کوالیٹی دے دو وی پی این کے پی اوپر انٹرسٹنگ ٹرافک یہ ہمارے سی سی این اے سیکیورٹی کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اگر ہمارے دو راوٹرز ہیں اور ان دونوں راوٹرز کے بیچ میں ہم نے ایک آئی پی سیک ٹرنل لگائی ہوئی ہے اور اس راوٹر کے پیچھے ایک نیٹ وک ہے ٹین ڈاٹ ایکس کا اور اس کے پیچھے ٹوینٹی ڈاٹ ایکس کا نیٹ وک ہے اگر ٹوینٹی نے ٹین کے پاس جانا ہے تو وہ ٹرافک وی پی این کی ٹرنل میں جائے گی اور باقی ٹرافک جو انسی ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہوگی ٹھیک ہے سو یہ سوٹ اف سپلیٹ ٹرنل لگ ٹرم یوز کر سکتے ہو مگر اس نوٹ ای ریال سپلیٹ ٹرنل لگ ٹرم سو وی پی این کے اندر راوٹر کو بتانے کے لیے کون سی ٹرافک کو اس ٹرنل کے اندر ڈالنا باقی ٹرافک کو باہر سے گزارنا ہے اے سی ایل ہم نے ایک آئی پی ایس کا موڈیو لگایا ہے تو ہم نے جو باہر سے ٹرافک آنے والی ہے اس طرح ٹرایول کر کے آپ نے انسائٹ ٹرافک لے کے جانی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو انسا ہے پولیسی موڈیولر پولیسی فریم بورک یوز کرنا ہوتا ہے اور لاسٹ فیچر جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس پیکٹ فلٹرنگ کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے جو انسی ہے وہ ایڈنٹیفیکیشن دی ساتھ کہنا چاہیے ساتھ ڈیفرنڈ اور فنکشن بھی پر فارم کر رہی ہوتی جو میں نے اس لسٹ میں ڈالے میں صرف ہم پیکٹ فلٹرنگ کے لیے یوز نہیں کر رہے ہوتی اس کو لاو کر دو اس کو ڈینائے کر دو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے یوز کرتے ہوتے ہیں انٹرسٹنگ ٹرافک ویپین میں ڈیفائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کلاس میپس ڈیفائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کوالیٹی آف سرویسیز کے لیے ایسیل یوز ہوتی تو ایسیل کا صرف ایک مقصد نہیں ہے ایسیل یہ بہت سارے مقاصدیں اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ایسیل سمجھ آنی چاہیے اور ایسیل اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایسیل is a basic component یار اگر ایسیل نہیں ہے تو آپ نیٹوک انجینئر نہیں ہو یا سکیورٹی انجینئر نہیں ہو ٹھیک ہے ویل ریٹن ایسیل کیا کرتی ہے اگر آپ نے بہت اچھی ایسیل لگائی ہوئی ہے تو وہ کیا کیا کام کر سکے گی سب سے پہلے ip address spoofing کہ آپ کو ip address spoofing سے بچا دیتی ہے ٹھیک ہے safe for example ٹھیک ہے safe for example میرے پاس یہ ایک نیٹوک ہے اور میرے نیٹوک کے اندر جو سا ہے 10.1.x.y slash 16 کا نیٹوک چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ابھی آپ میں سے کچھ لوگ اگر یہ 10.1.x.y slash 16 کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ اس لیکچر پہ کیا کر رہے ہو یہ میرا head ہے اور میں یہاں پہ یوں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ لیکچر نہیں پڑنا چاہیے ٹھیک ہے anyway تو آپ کے پاس inside نیٹوک ہی ہے اور آپ کا outside نیٹوک کوئی بھی ہے internet ہے تو آپ outside نیٹوک پہ ایک ACL لگاؤ گے اور کہو گے کہ ایسا package جس کا source ip address 10.1.x.y ہے اور وہ میری firewall کے outside interface کو hit کر رہے تو آپ اسے کیا کروگے deny کروگے کیوں deny کروگے کیوں کہ اگر آپ کے router پہ کوئی بندہ ایسا package send کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ip address spoofing کر رہا ہے کیوں spoofing کر رہا ہے کیونکہ یہ تو نیٹوک آپ کے router کے اندر پڑ آ رہا ہے باہر سے آپ کو کوئی ایسا package نہیں ملنا چاہیے جو آپ کے دھر کے اندر کے لوگوں کے لیے ہو ٹھیک ہے نا یعنی باہر سے آپ کو آپ کے باہر کے outside interface کو کوئی ایسا package hit نہیں کرنا چاہیے جس کا source ip address وہاں سے ہو safe example میرے گھر میں میری بی بی رہتی میرے دو بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے باہر سے ایک letter receive ہو جس کا source ہو from تاہا کاشیف is it possible no تاہا کاشیف تو میرے گھر کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو میں ایک ایسی acl لگاؤں گا جو کہوں گا مجھے باہر سے کوئی ایسا packet نہیں receive ہونا چاہیے جو تاہا کاشیف کی طرف سے ہو to تاہا کاشیف ہو سکتا from تاہا کاشیف نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ٹی سی پی sink flood in zone based firewall sink flooding کے لیے use ہوتا ہے ٹی سی پی کی intercept command ہوتی وہ acl نہیں ہوتی tcp intercept ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے reconnaissance attack کے لیے use کر سکتے ہو say for example آپ چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ نے firewall لگائی ہوئی ہے firewall تھوڑی بناتے کیونکہ ہم ccna security پڑھ رہے ہیں مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ بڑی بتابی سے انتظار کر رہے ہیں میں نے firewall source کی ہوئی ہے بڑی expensive قسم کی so reconnaissance attack کیا کہ میں نے کہا یہ میری firewall ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ڈی ایم زی کے concepts میں نہیں گئے ہم excitingly waiting for that concept to start password ٹھیک ہے یہ ڈی ایم زی ہے اور یہاں پہ یہ server پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا outside network ہے اور یہ میری inside network ہے ٹھیک ہے یہ inside ہے اب یہاں پہ میرے exchange servers ہیں web servers ہو سکتے ہیں اور کوئی public ڈین ایس type کی چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی جنسہ ہے ادھر آ سکے ادھر جانا سکے ٹھیک ہے تو مجھے ایک acl لکھنی پڑے گی اور اور اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جی سے for example یہاں پہ میرے جو web server ہے اس پہ port 80 اور 443 only allow ہونی چاہیے تو میں ایک ایسی efficient acl لکھوں گا جو 443 اور 80 پہ جانے دے گی باقی تمام ports open نہیں کرے گی ٹھیک ہے اور اسی specific ip address پہ allow کرے گی say for example میرے پاس یہ web server اس کا ip address 1.1.1.1 میں allow کروں گا anyone can go to to 1.1.1.1 on port number 80 and 443 اور کس کی ٹی سی پی کی ٹی سی پی کی یہ very well written acl ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی ایسی acl لکھے کہ ٹی سی پی port 80 anyone can connect on 1.1.1.0 اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ میرے پورے کے پورے ڈی ایم زی کی تمام two fifty three possible ip addresses اس کو scan کر سکتا ہوں پورٹ نمبر 80 اور ان میں سے کسی specific پورٹ سے اسے ایک ایسا reply ملے جسے پتا چلے آئی ہے یہ server جو ان سے ہے older ہے بس کام خراب ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آگی میرا next point general vulnerabilities ٹھیک ہے مجھے پتا چلا کہ میرے پاس جتنے servers لگے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے servers جو ان سے ہیں وہ web servers ہیں اور ہمیں پتا چلا web server کے اندر کوئی vulnerability آئی گیا تو میں نے کہا کیا پورٹ نمبر 80 بلوک کر دی پہلے میں نے allow کر دی تھی میں نے deny کر دی پورٹ نمبر 80 کی ایکسس تو آپ بہت ساری acl سے جان سا ہے چیزیں control کر سکتے اب جب آپ نے block کر دی تو آپ کے web servers ڈاؤن ہوگئے yes absolutely web servers ڈاؤن ہوگئے کوئی ایسی vulnerability ہوگی جو کہے گی کہ جی web server اگر port 80 پہ چل رہا ہے تو web server vulnerable ہے port 80 80 پہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے تو ہم جب تک اسے patch نہیں کرتے ہم straightaway وہاں سے block کر دیتے بجائے اس کے کہ میں server down کروں میں ایک ہی جگہ سے سارے servers block کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جب تک میری servers کی team اس چیز کو patch کر رہی ہے ٹھیک ہے acl کیسے لکھتے ہیں very simple thing ہم ابھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے logic packet filtering دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ تھوڑی سی division ہے یہ ccnn کے سارے concepts ہیں کبھ بہت بڑی رہا ہے rocket science نہیں ہے میں نے access control list لکھی deny people with the blue hat blue hat کے جتنے بندے building میں آ رہے تو ان سب کو block کر دیا deny people with the green hat جب آپ نے دو deny statement ڈال دی تو آپ کو نیچے کوئی نہ کوئی permit لگانی پڑے گی سارا کچھ deny ہوگا کیونکہ implicit deny لگا ہوا ہے permit everyone else regarding of the hat color permit everyone else who is not wearing the hat اور implicit deny پھر اس کے علاوہ جو لوگ آ جاتے ہیں صرف اگر آپ یہاں پہ کہیں کہ hat بھی پہنی ہوئی ہے اور not wearing anything مگر کسی نے اگر wig پہنی ہوئی تو کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اگر میں نے یہ statement نہیں ڈالی بھی صرف wig کی statement ڈال دی تو پھر وہ permit ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو wig mention نہیں ہوئی یہ statement کے اندر تو implicit deny ہو جائے گا ٹھیک ہے empty access control list جو ہوتی ہے اگر آپ نے ایک access control list بنائی اور اس کے اندر ایک entry نہیں ڈالی یہ جو ایک entry ہے that is called access control entry یہ ساری چیزیں ہم ccnm میں ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس acl کے اندر implicit deny کی جو statement ہے جو by default deny ہر statement کے نیچے لگا ہوتا ہے وہ نہیں لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے at least one configured line in the acl acl کے اندر at least a configured line ضرور ہونی چاہیے جسے ہم access control entry کہتے ہیں پھر implicit deny by default لگا ہوا ہوتا ہے مگر it is always recommended کہ implicit deny پہ rely نہ کیا جائے نیچے ایک deny کی statement ڈالی جائے اور اس کے آخر میں log کا keyword ڈالا جائے information log ہوتی رہے ٹھیک ہے ایک چھوٹی اسی ڈائیگرم بناتا ہوں تاکہ ہم سارا کچھ اس میں سارا کچھ summarize کر لیں یہ میری company کی firewall تھی ٹھیک ہے یہ میں نے firewall بنا دی اس firewall کا یہ outside network ہے یہ پورے کا پورا انٹرنیٹ ہے اور یہ جونسہ inside پہ users بیٹھے ہیں میں ہیں ٹھیک ہے ابھی وقتی طور پہ یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے یہ network ہے جی 10.1.x.y میں نے کہا کہ 10.x.y outside جا سکے ٹھیک ہے outside جا سکے on the port number 80 and 443 ٹھیک ہے تو tcp کی ports ہوگئے ٹھیک ہے اور جب میں نے یہ acl لکھ لی تو میں نے یہ acl کہاں پہ لگانی ہے ٹھیک ہے میں وہ اس interface پہ لگا سکتا ہوں میں اس interface پہ لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس interface کی inbound نہ لگا سکتا ہوں اس interface کے outbound لگا سکتا ہوں اس interface کے inbound لگا سکتا ہوں اس interface کے outbound لگا سکتا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ confusion ہے اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل کیا اندر ccna میں ڈیفائن کیا ہوئے کہ آپ سمجھو آپ خود ہی ایک router ہو آپ کا right hand جانسا ہے آپ کا fa zero slash one ہے اور آپ کا left fa zero slash two ہے یا آپ خود ہی interface ہو ایک آپ کی inbound traffic اور ایک outbound traffic ہے جب میں خود ایک interface ہوں سے for example میں خود ایک interface ہوں یہ میں interface ہوں جو traffic میرے interface کے اندر receive ہو رہی ہے جو مجھے receive ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں outside interface ہوں ٹھیک ہے جو مجھے internet سے traffic receive ہو رہی ہے یہ میری inbound traffic ہے اور جو میرے interface سے باہر نکل رہی ہے یہ میری outbound traffic ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو as myself جنسہ ہے وہ سمجھ لو interface سمجھ لو اپنے آپ کو جو آپ کے اندر آ رہی ہے وہ inbound ہے جو آپ سے باہر جا رہی ہے وہ outbound ہے مگر اگر firewall کے concept سے دیکھو گے تو بہت سارے لوگ نہ اس چیز میں بہت زیادہ confused ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے inside interface کی اوپر inbound acl لگائی ہوتی ہے جو اندر سے لوگوں کو آنے سے رکھتی ہے اور outside interface پہ بھی inbound acl لگائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دونوں inbound inbound acl ہیں مگر اس کو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں inbound اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں outbound ٹھیک ہے وہ inbound and outbound towards the firewall not in reference to the interface ٹھیک ہے نا تو یہ دونے چیزیں سمجھ نہیں ہے in level پہ inside towards the interface لگاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ میرے interface ہے میں کہہ تو اس interface میں جو traffic enter ہو رہی ہے ٹھیک ہے outside پہ جب لگاؤں گا تو وہ باہر سے آ رہی ہوگی traffic ٹھیک ہے اور جب میں inside interface پہ لگاؤں گا تو وہ within the corporate network پہ لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے یعنی جو traffic میرے interface کے اندر enter ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو confusion دے رہی ہوتی ہیں ایک most important point جو میں یہاں پہ اس لیکچر کے ذریعے سب لوگوں کو pass on کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک router یا firewall جو بھی میں چیز بناتا ہوں یہاں پہ irrespective کیونکہ router میں بھی packet filtering ہوتی ہے اور firewall میں بھی ٹھیک ہے تو جب میں نے یہ دو ACLs بنائی ہوئی ہیں اور آپ نے یہاں سے access کسی کو دینی ہے towards this server ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے وہ allow کرتے ہیں one dot zero dot zero dot zero any ایسی ACL کبھی نہیں لکھنی trust me آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بہت illogical way ہے ACL لکھنے کے ACL کام کرے گی چیزیں چلنے شروع ہو جائیں گی مگر آپ نے پورے کا پورا subnet allow کر دیا ہمیشہ کوشش کریں کہ ACL کو as precise as it can be ٹھیک ہے کسی بھی ACL کے اندر جب word any آ جاتا ہے نا تو یعنی میں جانسا ہوں بہت upset ہو جاتا ٹھیک ہے کوئی word any آ رہا ہو ٹھیک ہے مگر بہت سارے scenarios میں آپ کو کرنا پڑتا ہے میں نے آج تک جتنی ACL firewalls manage کیوں ان میں ہزاروں any کی statements تھے مگر وہ بہت بہت high level پر restriction کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ کی ACLs کے اندر any نہ لکھا ہو تو اگر لکھا ہو تو آپ کے پاس انگلیش میں ایک word use bloody good reason ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا بہت اچھا reason ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے صرف example میرے پاس ایک web server ہے اب web server پر تو میں any statement ہی دوں گا نا دنیا میں کوئی بھی بندہ میرے web server پر hit کر سکتا اب اس کی example کیا ہے ٹھیک ہے آپ being a network security engineer اللہ کی آپ لوگ بن جائیں گے یا اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے ٹھیک ہے for example اب آپ کی company ہے اور آپ کی company کا بہت important ایک web server پڑا ہو ہے آپ کے ڈی ایم زی کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈی ایم زی ہے یہ آپ کا inside ہے آپ باہر سے آنے والے بندے کو اس web server پر access دیتے ہو کچھ لوگوں کے پاس clusters پڑے ہوئے ہوں گے web server کے load کرنے کے لیے اور databases پڑی ہوں گی اب کچھ scientists کیا کرتے ہیں database بھی اپنے یہاں پر رکھی ہوتی ہے database ہمیشہ inside the network ہونی چاہیے تاکہ web server یوں communicate کر رہا ہوں ان کیس یہ web server ڈی فیس ہوتا ہے تو آپ کی database افیکٹ نہ ہو رہی ہے until کسی نے اسکل انجیکشن مارا تو لیدہ سٹوری ہے ٹھیک ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ any to this web server port 80 allowed ہوئی ہے اب آپ اس any سے satisfied نہیں ہو اب بزنس سے پوچھتے ہو کیا ہمارا کوئی customer چائنا میں ہو سکتا ہے کیا ہمارا کوئی customer رشیہ میں ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹس سے جا کے اپنیک اور جتنے رائپ اور جتنی ویب سائٹس ہیں ان پر جا کے identify کر لو کہ چائنا کے پبلک آئی پی ڈریسز کون سے ہیں وہ سارے block کر دو اس any سے اوپر جو ان سے ہیں وہ block statement لینا ہے یہ نہ ہو کہ allow any کیا ہے اور نیچے پھر deny کی statement ڈالی ہوئی کیونکہ acl sequentially process ہوتی ہے i hope ہی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کیونکہ آپ صرف اس لیکچر کو as a acl کا لیکچر نہیں سمجھ سکتے اگر اوپر لگی تو deny کی statement کبھی execute نہیں ہوگی ہمیشہ deny کی statement آپ نے اوپر لگانی ہے تب ہی دیکھو line 1 کے اوپر ہم نے deny statements لگائی ہیں پھر نیچے permit کیونکہ acl پہلے یہ چیک کرے گی پھر یہ چیک کرے گی پھر یہ پھر یہ تب ہی آپ کی اگر acl بہت بڑی ہو جائے اور بہت سارے hit والی جو top hit deny والی statement اور آپ نے سب سے آخر میں لگائی ہوئی ہے تو آپ کی device کی efficiency کم ہو جاتی اس لئے کوشش کریں کہ جتنی deny کی statement ہے وہ ہمیشہ اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا ہونی نہیں چاہیے ہوں گی تو acl کام کرے گی آپ کی اب acl کی دو types ہیں بہت discuss ہو چکا ہے میں اس میں اتنا زیادہ run through نہیں کروں گا numerical values یہاں سے یہاں تک ہوتی ہیں option for using the names of the acl named acl use کیا کریں what they can match on source ip address of the packet being compared to the list source ip address یہ جو آپ کی standard acl ہے یہ صرف source ip address کرتی کیونکہ اس میں ip address ہوتا ہے source and destination ip address plus most layer 4 protocol TCP کی port 25, 22, 21, 23 یہ سارے آپ کو portیں ہی آگئے ہیں where to place unfortunately یہ جو آپ کی standard acl ہے یہ آپ ہمیشہ destination کے پاس لگاتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ نے اپنے source ip address میچ کرنا ہے اگر آپ اپنے source کے قریب لگا دے گئے وہ بچارہ کہیں اور بھی نہیں جا سکے گا یہ ہم نے بڑی detail میں discuss کیا اس ایسین اے کے لیکچر میں ٹھیک ہو گیا اور extended acl جونس ہی ہے آپ اپنے source کے قریب لگا دے گا کہ یہ بندہ جونسہ ہے تہا جونسہ ہے وہ gambling کرنے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو تہا کبھی بھی gambling site پہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہو گیا میرے گھر کے دروازے پہ لگا دو standard لکھنی ہے تہا کہیں نہیں جا سکتا تہا کے دروازے پہ لگا دیا تو کیا ہوگا وہ تہا بچارہ سکول بھی نہیں جا سکے گا اگر وہی standard acl اٹھا کے میں gambling website پہ لگا دوں گا کہ تہا کو اندر نہیں آنے دینا تہا کبھی بھی وہاں نہیں جا سکے گا مگر تہا گھر سے نکل کے سکول جا سکے گا ٹھیک ہے نا میں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اگر آپ کنفیوز ہیں تو ڈیٹ بیک ٹو مائی ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ line number inside the access control list ہم ایکسس control list جب بناتے ہیں یپ بیسٹ name بیسٹ acl تو اس میں ہم سیکنس نمبر بھی دعا رہے ہوتے ہیں 30 40 50 یہ 10 20 30 10 کی جگہ 11 12 کے نہیں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں مگر اس لیے recommended نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اگر کل کو بیچ میں یہاں پہ ac access control entry number 11 ڈال لیں پڑے تو آپ ڈال سکیں ٹھیک ہے اور آپ جو سہا ہے acl کو modify بھی کر سکتے ہیں wild card mask اگر میں نے کہنا ہے allow کرے 1.1.0.0 کو تو میں کیا کروں گا 0.0.255.255 wild card ہمیشہ subnet mask opposite ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ان دو ویلیوز کو match کر رہا ہے don't care function کو actually match کر رہا ہوتا ہے اس لیے سے wild card کہتے ہیں upside down اور ایک important concept is called object groups آپ نے سے جتنے لوگ packet tracer use کریں packet tracer آپ کے object groups نہیں بنایا گا جدہ تک میری understanding ہے جتنے لوگ 3700 کو use کریں وہ بھی نہیں بنایا گا gns کے اندر آپ کو 7200 کا router لینا پڑے گا اور minimum آپ کے پاس آئے ہوئے سمنا چاہیے 12.4 20 جو آپ کے object groups بنائیں گا اب object group کیا ہوتا ہے یہ بہت important question ہے object group کے لیے ہمیں دوبارہ ایک ڈائیگرام بنانے پڑے گی ٹھیک ہے اور ڈائیگرام بنانے کے لیے best page نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے اچھا یہ میرے پاس ایک router firewall policy based firewall کچھ بھی چیز بڑی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ میری outside interface ہے یہ میرا inside interface ہے ٹھیک ہے اب inside network کے اوپر میرے پاس servers پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں second set of servers اور یہاں پہ میرے پاس PCs پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ PCs پڑے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک website ہے 1.1.1.1 اور اس کے اوپر port ہے 443 پہ ایکسیس دینی ہے ان servers کو کون کون سے let me grab another in میں چاہتا ہوں server 2 3 4 5 5 and 1 یہ کوئی ایک ایسی set of machines ہیں یا میں کہتا ہوں یہ development machine ٹھیک ہے میں نے کہا ان development machines کو manage ان سے access دینی ہے ٹھیک ہے اور ان machines کے لئے مجھے بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے تو میں کیا کروں گا میں ایک group بناوں گا group بناوں گا devs اور اس dev کے اندر 2 کو ایڈ کروں گا 3 کو ایڈ کروں گا 4 کو ایڈ کروں گا 5 کو ایڈ کروں گا اور 1 کو ایڈ کروں گا اور پھر access control list کے اندر جا کے ایک access control list کے اندر جا کے اس object group کو call کروں گا dev جس طرح میں dev لکھوں گا تو اس کا کیا مطلب ہے یہ machine یہ machine یہ machine اور یہ machine تو مجھے ہر دفعہ یہ پانچ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف ایک object group بنا دوں گا اور جس جس acl میں اس object group کو call کروں گا وہ call ہو جائے گا صرف مجھے access control list میں ایک entry ڈال لیں پڑے گی actually اس کے back end پہ جانسی ہیں وہ پانچ access control entries ہوں گی سمجھ آگئے آپ کو بات کی safe example میں نے اب کیا کیا میں نے اب یہ یہاں پہ بھی servers کی list بڑھنی شروع ہوگی انہوں نے کہا 1.1.1.9 بھی ہمارا ایک server ہے تو اب کیا ہو گیا یہ بندہ 2 ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے 3 ادھر بھی جا سکتا ہے اور ادھر بھی جا سکتا ہے تو ایک دو تین چار پانچ پانچ لوگ ان دو چیزوں پہ جا سکتے ہیں تو کتنی entries بن گی 5x2 10 command ہیں 10 access control entries آپ صرف ایک command سے بنا سکتے ہیں کس طرح بنا ہوگے آپ نے ادھر ایک object group بنایا اور اس کے اندر یہ پانچ چیزیں ڈال دی ادھر کا بھی ایک object group بنایا ہے safe example یہ اردو آئی ٹی اکیڈمی کے servers تھے ٹھیک ہے اور ان میں یہ دو چیزیں ڈال دی اب آپ کی access control list کیسے لگے گی access control list لگی گی لکھی ہوگی allow ٹھیک ہے dev tcp dev to uita servers on the port number 443 ایک line کے اندر آپ نے 10 commandے لگنی ٹھیک ہے آپ نے کہا allow کرو tcp dev اردو آئی ٹی اکیڈمی 443 اب کل کا اردو آئی ٹی اکیڈمی پانچ سرور اور لگا دیتی ہے تو آپ نے صرف اس object group کے اندر جا کے پانچ سرور تین سرور یا پانچ سرور اور ایڈ کر دینے ہیں تو اب کیا ہو گیا five other 25 25 statements آپ کو اندر بنا دی مگر آپ نے command کی کونسی لکھی ہے صرف ایک command لکھی ہے جب آپ cci security کے exam دینے جائیں گے نا تو اس کے اندر جو lab کی requirement ہی یہ ہوگی کہ آپ نے object groups use کرنے ہیں ٹھیک ہے acls کے اندر کوئی بھی company کی جو acls ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ object group based ہوں گی اچھا آپ کی اس بک کے اندر اس نے configuration اس کو configuration professional سے بھی سکھایا ہوا میں اس کو configuration professional سے نہیں سکھاؤں گا میں آپ کو command prompt دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ almost ہماری چیزیں complete ہو گئی ہیں access control list اب میں آپ کو نہیں بنا کر دکھاؤں گا چلو بنا کر دکھا دیکھا ہوں access-list question mark access list one ٹھیک ہے permit کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے remark دے لو remark ٹھیک ہے test acl ٹھیک ہے اب access list one کیا کرنا ہے permit کرنا ہے کسے permit کرنا ہے host ٹھیک ہے 1.1.1.1 ٹھیک ہے 1.1 question mark ٹھیک ہے lock کرنی ہے that's it یہ میری acl بن گئی ٹھیک ہے اب میں نے کسی interface پہ لگانا ہے so show ip interface brief میرے پاس interface بنے میں یہ ڈاؤن ہوئے ہیں config t interface fa0 slash 0 access ip access ip access ڈیش گروپ ٹھیک ہے question mark access group کا نام جو بھی آپ نے one دیا تھا question mark inbound packet outbound اس interface کے اندر enter ہوں گے یا اس interface کو leave کر رہے ہوں گے in کا مطلب اس کے اندر enter ہو رہے ہوں گا اگر میرا outside interface ہے تو in لگا دیں ٹھیک ہے یہ access control list لائے گئی وگر میں ابھی یہ acl بچوں والی acl شرم نہیں آتی اس کو دیکھتے ہو anyway اب میں نے جنس extended acl بھی بنانی ہے میں اس سے بھی concern نہیں ہوں میں پہلے object group بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں بہت detail planning کر رہا ہوں ٹھیک ہے object group بنایا میں نے کہا اردو آئیٹ اکیڈمی نے پانچ سرور بنایا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا user اندر سے اس دنیا کے کسی بھی سرور پر چلا جائے ٹھیک ہے یہ any کی command مجھے پسند نہیں ہے میں نے کہا کہا میں نے کہا یہ اردو آئیٹ اکیڈمی والوں نے روز ڈراما بنایا ہوتا ہے انہوں نے ہر چوتھے دن نیا سرور لگایا بہتا ہے تو مجھے نہ سرور کے IP ڈرسز چینج کرنے پڑے ہیں ٹھیک ہے for example آپ ایک object group بنا لیتے ہو اس object group میں وہ پانچ IP ڈرسز ڈال دیئے اردو آئیٹی نے کل اپنے data center change کیا ان کے public IP ڈرس چینج ہوگئے انہوں نے کہا public IP ڈرسز چینج ہوگئے پرانے یہ تھے انہیں change کر دو یہ نئے ڈال دو تو میں object group کو ہی modify کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے object group بناتے ہیں object group کے اچھا ایک اور important بات unfortunately آپ کی book نے اسے اتنی ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کیا ہوا اور کس چیز کا object group بنا سکتے ہو for example دوبارہ diagram یہ میرا سرور ہے یہ میرا network ہے اور یہ ہمارا اردو آئیٹی اکیڈمی کے سرور لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جس بندے نے اردو آئیٹی اکیڈمی کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور اس کی services use کرنی ہے اس نے ہماری کوئی specialized ports کو use کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا اردو آئیٹی اکیڈمی کے جو سرور ہیں وہ ہیں 1.1.1.1 پھر ہے 10.1.1.1 public ip نہیں ہے مجھے پتا ہے 3.3.3.3 ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں اب یہ اردو آئیٹی اکیڈمی کے بہت کمپلیکس قسم کی application ہے ٹھیک ہے اب وہ application اگر آپ نے run کرنی تو آپ نے ایک تو تین ip addresses یہ allow کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہر ip address پر port 447 TCP TCP 993 TCP 22 یہ تین portیں بھی allow کرنے ہیں اب آپ کیا کرو گے آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ access control list لکھو گے کہ inside جو بھی آپ کا network ہے میں نے کہا 10.x.y.z ٹھیک ہے 2 1.1.1.1 اور 447 TCP ٹھیک ہے پھر دوسری line لکھو گے x.y.z 2 1.1.1.1 آپ کرو گے 993 پھر لکھو گے 10.x.y.z 2 1.1.1.1 اور 22 یہ ابھی صرف آپ نے ایک سرور کنفیگر کیا ہے پھر آپ اسی طرح کی تین لائنیں لکھو گے دوسرے سرور کے لئے پھر تین لائنیں لکھو گے تیسرے سرور کے لئے تو 9 lines ہو جائیں گی آپ کے پاس اور پھر کل کو اگر اردو ایڈکیٹ بھی آگے کہتی ہاں جی ابھی مارے سرور چینج ہو گئے تو پھر آپ یہ 9 کی 9 line ہے دوبارہ موڈیفائی کرو گے اور کل کو ایک نیا ورشن آف اپلیکیشن آگیا جو دو اور پورٹس چاہتا ہے جو 23 کبھی بھی نہیں میں کرنے دوں گا 29 اور 80 تو آپ کیا کرو گے پھر دوبارہ نئے سرور سے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں دو قسم کی گروپنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیس کنٹرول لسٹ کے اندر دو قسم کی گروپنگ ہوتی ہے one is called network based group اور ایک services based group ٹھیک ہے پہلے ہم network based group سے چلتے ہیں کیونکہ آپ کی بکنے صرف network based ہے مگر میں آپ کو ضرور services based پڑھاؤں گا کیونکہ اس کے بغیر ACL کا مازا نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اچھا سب سے بڑی limitation میں نے آپ کو بتا دی تھی operating system کی کیونکہ میں نے جانسا ہے پہلے try کی 3725 کے اوپر جو آپ کے gns کے اوپر چلتا ہے وہ object group سپورٹ نہیں کرتا آپ کے پاس minimum ios جانسا ہے وہ 12.4 20t ہونا چاہیے جو کہ یہ آپ کا 7200 سپورٹ کرتا ہے اگر میں آپ کو show version دکھا دوں ٹھیک ہے یہ دیکھو 7200 کا 12.4 20t میں use کر رہا ہوں ٹھیک ہے config t config t ٹھیک ہے object group بناتے ہیں ٹھیک ہے object group ٹھیک ہے میں نے کہا network object group کے بعد اگر میں question mark کروں تو یہ services کا بھی object group بنا سکتا ہے services کیا جو میری tcp کی پورٹس ہیں ٹھیک ہے object group میں نے کہا network network question mark نام دیتے ہیں میں نے کہا یہ اردو آئی ٹی ایڈمی کے servers ہیں ٹھیک ہے uita اب ادھر اگر میں question mark کروں تو description دیکھ سکتا ہوں description ضرور دینی چاہیے description uita application servers ٹھیک ہے یہ description دے دیں اب مجھے host بتانے ہیں ٹھیک ہے میں range بھی بتا سکتا ہوں مگر host کیونکہ جب آپ internet پہ جا رہے ہو صرف specific host ٹھیک ہے host question mark ٹھیک ہے 1.1.1.1 ایک host ہو گیا اگلا host کیا ہو گیا ٹھیک ہے 1.1.1.10 ٹھیک ہے اسے اگلا host کیا ہو گیا 3.3.3.3 ٹھیک ہے اسے اگلا host کیا ہو گیا 5.5.5.5 پھر اسے اگلا host کیا ہو گیا 7.7.7.7 ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے جو servers ہیں یہ کہلائیں گے کیا uita uita سمجھ آگی یہاں تک بات کلیر ہوگی اب میں ایک services بھی بناتا ہوں ٹھیک ہے exit کیا ٹھیک ہے ایک اور group بناتے ہیں object group services کا یہ beyond CCNA آپ کی book نے discuss نہیں کیا i don't know why ٹھیک ہے services کیا uita underscore uita s e r مجھے بھول جانا ہے s e r v i c e s میں کیا کرنا uita s r v ٹھیک ہے u22 et academy کی services ہیں کونسی ? اب یہ services اندیکھ رہی ہیں آپ نے command description change ہوگی پہلے ڈسکریپشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے description uita application services clear ہوگی اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا یہ TCP ہے TCP question mark یہ تمام cp کی تمام configurations ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں teachp services یاد نہیں مجھے port نمبر پتہ ہے ڈبل ڈبل فور 7 ریسے ہون تیسی پی سن نائن نائن تری سس ہے چھو گا یہاں پہ سس اچ نہیں ایسے ہونا چاہیے ایسے چھونا کرتے ہیں بھی پتہ چل تو السح نہیں ہے اس پہری کنفیوزنگ وائی وائس نور تھیں تھیک ہے ایسے سوسیج بھی ہونا چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو ہم اور کوئی دے خلتے فٹی پی سے فر اگر اگر میں شو کارک گروپ کروں تو یہ میرے پاس دو بڥیательно بنیے ایک کلاتا ہے انت نیٹوو کے اور انسل اس بجیل стать یوں Right بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے مگر مجھے پتہ ہے میرا انسائی نیٹورک ہے 10.x.y.z 10.0.0 ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے کانفیک ٹھیک کیا ip access list لے بناتے ہیں ip access list ٹھیک ہے کیا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں extended ہے ٹھیک ہے اور میں نے کہا آٹ باؤں ٹھیک ہے انسائی انٹروفیس پر لگانی ہے تو میں نے کہا آٹ باؤں ٹھیک ہے کہ باہر جا رہی ہے آٹ باؤں ٹو مائی فائر وال ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کروں گا اب میں نے acl لکھنی ہے آپ نے وہ سارے نام یاد رکھنے جو ابھی ہم نے discuss کی ہیں جو مجھے بھول چکے ہیں ٹھیک ہے description کرنی ہے description دے سکتے ہیں میں نے description کی command ہوگی ہے remark ٹھیک ہے رہنے دو remarks پر آپ confused ہو جگی ہے ٹھیک ہے sequence number دیتے ہیں 10 question bar ٹھیک ہے permit کرنا ہے permit کرنا ہے کون سی statement ہے tcp based ہے کیونکہ سارے protocols ہمارے tcp based ہیں اور میں services group بھی tcp کس کو کرنا ہے ٹھیک ہے host یا network یا any ٹھیک ہے میں نے source address بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اور object group بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے idly مجھے object group بنانا چاہیے تھا میں وقتی طور پر کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار میرے network کے اندر نہ صرف ایک بندہ ہے جسے اردو آئیٹی اکیڈمی پہ جانا ہے بہت رسٹکٹ کر دینا بے ایسی ہے ٹھیک ہے 10.1.1.1 ٹھیک ہے یہ ایک server ہے for example ٹھیک ہے اس host نے جانا ہے ٹھیک ہے کدھا جانا ہے object group کس object group پہ جانا ہے اردو آئیٹی اکیڈمی سرورز ٹھیک ہے اب مجھے نام بھول گئے بھول گئے very good اردو آئیٹی اکیڈمی ٹھیک ہے یہاں پر جانا ہے اور equivalent port number کیا ہونی چاہیے equivalent eq eq اردو آئیٹی سرویسز تھا اردو آئیٹی سرویسز enter اردو آئیٹی اے اکیڈمیلنٹ اور اب ہم یہاں پر ٹی سی پی کی port دے دیں گے ٹھیک ہے تو سے for example میں نے کہا 22 enter یہ میں نے access list بنا دی duplicate access list ہو گئی اردو آئیٹی اکیڈمی جا سکے port number 22 پہ ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے صرف network based object group use کیا ابھی میں نے services based object group نہیں کیا مگر اس سارے کام کو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں نے اکیویلنٹ 22 کی اب میں ایک اور access control entry لکھوں گا اور اس میں 20 اور اس کے بعد اکیویلنٹ port number کیا 993 ہم نے allow کرنی ہے 993 allow کی پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا 447 allow کیا 20 کے بعد یہ لو جی 30 30 کے بعد یہ allow کیا اب میری access control list بڑھ رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں میں اس سے بھی happy نہیں ہوں میں نے object group تو use کرنا شروع کر دیا on the basis of network مگر میں نے services کا object group میں ہی use کیا ابھی تک ٹھیک ہے ابھی میں تھوڑے دیر میں services کا object group use کروں گا مگر میں پہلے کیا کرتا ہوں do show access یہ access list بن گی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں میں happy نہیں ہوں یہ کوئی مزہ نہیں آیا access list کا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں ایک ہی line میں سارا کچھ آیا ہو کیونکہ میں نے object group بنایا ہویا ٹھیک ہے do show object dash group ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ دو groups بنے ہوئے ہیں تو مجھے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں no 10 no 20 no 30 ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مجھے access list بناؤں گا object group use کروں گا network کا اور object group use کروں گا services کا یہ نام یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا 10 ٹھیک ہے permit کسے object group tcp نہیں لکھوں گا object group اور object group کا نام object group کا نام کیا تھا uita services ٹھیک ہے uita services کہاں سے جا رہی ہیں میں نے کہا ہمارے اس server سے جا رہی ہیں 10.1.1.1 ideally آپ کے پاس یہ بھی object group ہونا چاہیے اور کہاں جا رہی ہیں object group کونسا uita enter ٹھیک ہے آپ کو اس کے بعد lock کی command keyword use کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ہم لوگوں نے آپ object group use کرتے ہوئے services based object group اور network based object group use کرتے ہوئے ہم نے acl لکھ لی ٹھیک ہے say for example اگر میں آپ کو یہاں پہ do show access dash list دکھاؤں show بھی ڈالو اچھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے کہا یہ host یعنی میرا 10 والا host اس پہ جا سکے اس port پہ اس port پہ اس port پہ اس port پہ یعنی ایک دو تین چار چار ports اس کے لیے چار لائنز چار لائنز چار لائنز چار لائنز چار لائنز so 5 for the 20 20 لائنز میں نے صرف ایک لائنز سے لکھنی آپ سمجھیں یہاں پہ بات ٹھیک ہے اور اس acl کا نام کیا ہے outbound ٹھیک ہے اب میں نے اس acl کو لگانا ہے انٹرفیس پہ انٹرفیس f a 0 سلیس دیکھو میرے خل میں انٹرفیس ہے access dash dash group access dash group ٹھیک ہے question mark acl کا نام inbound اور outbound ٹھیک ہو گیا اس چیز کو اگر میں quickly summarize کروں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے lecture کافی لمبا ہو گیا مجھے بیچ میں lecture روک کے بچے جا کے چھپ کر آنے پڑے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میرے پاس یہ router تھا router کے inside اور outside دو انٹرفیس میں نے بنائے میں نے کہا میرے inside پہ ایک server تھا 1.1.1 ٹھیک ہے ایک server تھا اور اس server پہ ہم نے ایک application install کی جو اردو it academy کے servers کے ساتھ communicate کرتی تھی using port number 993 225 73 76 TCP پورٹس تھی اگر udp ہوتی udp کے لیے الیدہ بھی لکھ سکتے کمبائن بھی لکھ سکتے ہو وہ تھوڑا سب beyond the scope کیونکہ services کے اس نے group نہیں پڑھایا آپ کو تو میں نے کیا کیا اور ان servers کے ip تو میں نے کیا servers کے ip ڈریس کا ایک group بنایا تمام services کا ایک group بنایا acl لکھی 10.1.1.1 سے communicate کرنا ہے اس tcp کے service group کے ساتھ اور پھر دوسری port server ip رس تو میں نے کہا permit کرے یہ server ان ports کو use کرتے ہوئے towards this server clear ہوگی بات so this is how you can use object groups اگر آپ services کے object group سمجھ نہیں آئے تو بھول جو یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ tcp ڈال کے اس طرح ہم نے tcp لکھنا ہے server ports اور آگے پھر equivalent port 3443 جس طرح میں نے پہلے اس یہ لکھئے ٹھیک ہے آپ کی book نے اس services کے object group نہیں پڑھائے ہو گیا اس سے اگلا ہمارے لئے کوئی اتنی بڑی rocket science نہیں ہے ہم نے ip6 access list بنانی ہے ipv6 access list کیسے بنے گی اسی طرح normal standard ہے ٹھیک ہے انٹرفیس پہ بھی آپ کو پہلے بنانے پڑھیں گے ipv6 interfaces ڈھیک 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 آگے اسی طرح جو بھی آپ نے کرنا ہے sequence number دے دو sequence number اور sequence number کے بناء بغیر اگر میں کروں ڈھیک ٹھیک ڈھیک ڈھیک اور پڑھ ٹھیک ڈھیک کنے گے interface fa0-0 ipv6 question mark filter ہوگا traffic filter traffic filter ٹھیک ہے جو بھی acl کا نام تھا مجھے acl کا نام بھی بھول گیا test question mark in burner on ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں تک ہوگی ہماری بات ایک بات جو میں یہاں پر تھوڑا تھوڑے سے لوگوں کو confusion ہوتی ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ icmp allow کرا دو تو وہ confuse ہو جاتے ہیں بچے ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ icmp tcp udp icmp نہ tcp نہ udp اس کے لیے ہمارے پاس icmp protocol پورے کا پورا ہے ٹھیک ہے اور icmp کے اندر پھر further option ہوتے ہیں eight zero one two مجھے بھی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف icmp کے کچھ options آپ نے allow کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ option allow نہیں کرنے ہوتے ٹھیک ہے اور ہمیشہ make sure کیا کریں کہ inbound جو آپ کے router یا آپ کے network کی طرف inbound icmp بھی block ہو کیونکہ اس سے آپ کا reconnaissance attack رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ باہر کے لیے کے طرف بھی icmp allow کر رہے ہیں تو صرف eco اور eco reply that's it باقی چیزیں نہیں آپ نے allow کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نقصان دے کر سکتے ہیں ip vergences کا icmp vergences کے لیے filtering recommendation ہے rfca 4890 جو میں نے خود ابھی تک نہیں پڑی کیونکہ کہ مجھے ابھی تک کسی router کے اوپر icmp مجھے version سے اس کے اوپر allow کرنا نہیں پڑا میں ہمیشہ block کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو allow کرنی پڑے تو make sure کریں کہ rfc 4890 ضرور پڑے بہت interesting rfc ہے میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے مگر میں سست ہوا ہوں تو یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے آج کا lecture interesting تھا یا نہیں مجھے نہیں پتا مجھے لگ رہا بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں نا وہ ccnsqt سے بھاگنا شروع ہو گئے مجھے نہیں پتا کیوں ٹھیک ہے تو آج ہم نے کیا پڑا ہم نے acl نہیں پڑھی آپ اس کو acl نہ کہنا ہم نے آج object groups پڑھیں ٹھیک ہو گیا خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی اللہ ہوگی